نمسکار سٹیٹ نیوز ہریانہ میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں امیت امن آج ہم ایک بار پھر سے مہندرگڑ میں موجود ہیں جہاں پہ بجلی کے لیے ایکسن سے ملنے کے لیے لوگ آئے ہیں یہاں پہ اور ان کو جو ان کی ڈھانیاں ہیں اس کی بجلی نہیں مل پا رہی ہے پچھلے دو مہینے سے اگر میں کہوں دو مہینے پہلے بھی یہ لوگ یہاں آئے تھے کافی سمیہ سے چیزیں لمبی چل رہی ہیں لیکن اس کے بعد بھی کوئی ایکسن نہیں ہو پایا اور آج جب یہاں یہ لوگ آئے ہیں تو یہاں پہ جو ایکسن صاحب ہیں وہ ہی ندارت ہیں تو یہ لوگ ان سے ہم جان لیتے ہیں کل دی بیادو بھی ہمارے ساتھ ہیں اور بھی باقی لوگ ہمارے ساتھ ہیں سر آج جب آپ یہاں آئے ہیں تو کیا ماہول یہاں کا نظر آئے آج یہاں پہنچے جو ہمارے ایکسن ہے وہ موجود نہیں ہے پر وہ کئی بار ان کے پاس فون کر لیا اوفیس والے نمبر سے فون کر رہے لیکن پتہ نہیں کامیٹنگ میں اٹھا نہیں رہے وہ جانتا ہے کہ اس بانک کے بات ہے یہ ڈھانیوں کے جو سپلائی ہے بہت پرانا جو نا لگ بھئے آٹھ نو سال سے پینڈنگ پڑا ہے جو جتنے بھی پاور آوس ہے جا پیٹ سسٹم کے ٹرانس فارم لگے دیکھ وہ سٹارٹ نہیں گئے رہے پیچھے 29 جولائی کو جب آئے تھے تو جن کا آدھا کہ بھی لگ بھئے ساتھ آٹھ دن میں شروع کر دیں گے جہاں ٹرانس فارم نہیں ہے ملگ بات دیں گے اب دو میں نے سمیں بیٹھ گیا لیکن آج تک کوئی اس بات پر کوئی طرح نہیں ہے دوبارہ سے کب لگائیں گے کب نہیں لگائیں گے یہاں پہنچیں تو آدھیکاری موجود نہیں ہے اب دیکھتے ہیں کتنے دیر میں آدھیکاری آ جاتا ہے آج یہ سمادھان کروا کے جانا ہے میں تو ایک گھنٹے میں آئے گا دو گھنٹے میں آئے گا کامیٹنگ میں بھی فون نہیں اٹھا رہا ہے اس کا انتظار میں آپ پر کھڑے ہوئے ہیں جب آپ کو اس سمیں پہ سات یا دس دن کا آسوا سے ملا تھا تو اس کے بعد آپ نے بیچ میں کبھی بات کی تھی بیچ میں ایکسن صاحب سے کئی بار میری بات ہوئی تھا انہوں نے کہا کہ جتنے بھی یہ سامان بگیرہ ہیں ان کے جو ریلے بگیرہ ہیں ان کے ہم نے اوڈر کر دیا ہے جلد ایک دو دن میں آ جائے گا ہے سو مارک آ جائے گا اس پرکار بار بار ہمیں آسوس کرتے رہے ہیں کہ اب کی بار دو دن میں آنے والا ہے ہم نے بیانی اسٹیمیٹ بھیج رکھا ہے وہاں بھیج رکھا ہے ل لیکن اب یہ ماندھ کے چلو کہ سفر کا بان ٹوٹ گیا اب دو مہنے ہو گئے ان کا ایک دو دن کا سمیں پورا نہیں ہو رہا اب ہم زیادہ انتظار نہیں کر سکتے آج ایکسن صاحب سے فائنلی پوچھ کے جائیں گے یہ سامان کہاں پہنچ لیا اور کب اسٹیمیٹ بیجر کب لگے گا اسی بات آج اگر ایکسن صاحب جیسے ابھی نہیں موجود ہیں اگر آج شام تک نہیں آتے ہیں تو کیا کریں ایکسن صاحب کہاں یہی آنا ہے ایکسن کو بھی رضاہ منتریوں کے میٹنگ میں گئے ان کو بو جائیں یاد ہے گھنٹے بیٹھیں جب وہ ہو سکتا ہے راملہ سرما کی میٹنگ میں آج آج سر سیتا لگ جائے کل سے راملہ سکو بھی گاؤں ہمیں جانا ہے اور ہمیں بھی گاؤں ہمیں رہے نرے ایکسن صاحب کو بھی پرساس نکویس تگرنی تو ایسے چھپ کے دھوڑی باگ سکتے ہیں انتظار کریں گے آج ملکے جائیں گے کتنا سمیں لگے ٹھیک ہے سر اور بھی ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں صرف جان لیتے ہیں سر آپ بتائیے جو سمیشہ ہے ک سمیشہ کافی لمبی ہے اور جو میں کہتا ہوں ورطمان ودائق ہے اور پورا ودائق ہے ان کا کوئی عدیقار نہیں ہوتا ہے جو کی ٹو بیل کے اوپر جا کے ووٹ مانگ سکے بچوں کے لیے لائٹ کی کافی سمیشہ ہے پڑھائی میں بھی ڈسٹ اپ ہو رہے ہیں باقی اور کون کون سی دکھت ہیں بس یہ لائن کا یہ ہے لائٹ پہنچ جانے چیز لائٹ نہ ہونے کے وجہ سے کون کون سی دکھتوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑ رہے ہیں کافی سمیشہ ہے جن کی تو بہت ساری سمیشہ تو آئیے ایک بار اندر چلتے ہیں اور وہاں بھی ماحول ایک بار دیکھ لیتے ہیں کیسا کیا ماحول ہے اندر جانے کے ایک بار ہم کوشش کرتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کیا ماحول یہاں ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو ایکسن صاحب کا روم ہے وہ تو یہ ہے یہ بند نظر آ رہا ہے بالکل اور اندر کے اگر ہم بات کریں تو وہ ایک بار ہم دیکھ لیتے ہیں کیونکہ ابھی کجدے پہلے کے اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ آئے تھے وہ لوگ اور یہاں سے بھی ان سے جاننے کی کوشش کی گئی تھی کی کیا ان کی پلاننگ ہے اور آگے کیا کریں گے سر ابھی جو لوگ آپ کے پاس آئے تھے یہاں پر تو ان کو آپ لوگ نے کیا سواس دیا ہم نے ان کو یہ بتایا کہ ایکشن صاحب ابھی منترین جی آ رہے ہیں تو سبھی جنا administrative authorities کی میٹنگ چل رہی ہے تو اس میٹنگ کے پھر ہی ہوتے ہوگائیں گے اپ کو اگر صاحب سے کوئی discuss یا کوئی شکل نہ ہے تو آپ ان سے کھلیجی گے انہوں نے سمجھے بتائی تھی کہ ہماری جنا پیٹ transformer کی سمجھے ہے اور وہ ہمارا رننگ نہیں ہو رہا دوسرا رننگ ہو رہا ہے تو اس بارے میں کہا کہ department اپنا process میں لگا ہوا ہے لگ بگ پیٹ چلو کر دیا گئے ہیں اور کچھ رہ رہے ہیں ان میں جو بھی technical دکتہ آ رہی ہے وہ جلد ہی دور کر کے روح کرنے کی صرف کیا لگتا ہے کیونکہ دو مہینے پہلے لوگ آئے تھے اس سمجھے اور اس سمجھے ان کو سات سے دس دن کا سمجھے دیا گیا تھا تو کہاں دکت رہے گی کہاں کمی رہی کہ اب تک وہ نہیں ہو پا ہے اس بارے میں یہ ہمارے جو نا ایس ڈیو صاحبہ سٹی کی یہ بتائیں گے ایس ڈیو سر بتائیں گے کہاں کمی رہے ریلے ایویلیبل نہیں تھی وہ ریلے جلدی ایویلیبل ہو جائے گی نگم مینیجمنٹ نے ڈیسیزن لے لیا ہے پرچیز کرنے کا پرچیز کے لیے اور وہ جلدی اس کا ورک order issue کر کے پرچیز کر لی جائیں گی پرچیز order کر کے سر کتنی جلدی ٹائم دیکھے لگ جائے گا اس میں ایک مہینے کے آس پاس مانگے چلیے آپ ٹھیک تو اب ہی آپ نے دیکھا کہ اب بھی اس کے بعد میں ایک مہینے کا لگ بگ یہاں سے آس فاسن ملا ہے اور اگر ہم بات کریں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک مہینے کے بعد یہ چیزیں ہو پائیں گی اور آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو یہاں پہ آئے تھے وہ نیچے دھرنے پر بھی بیٹھ گئے ہیں اگر ہم دیکھنے کی کوشش کریں ان کو تو اندر بھی جہاں ہم نے ان سے بات کی تو ابھی انہوں نے بتایا کہ ایک مہینے کا سمیں اور لگنے والا ہے جب سڈیو صاحب سے بات کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے بتایا ایک مہینے کا سمیں اور لگے گا ابھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لوگ یہاں دھرنے پر بھی بیٹھ گئے ہیں تو ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ پچھلے کافی سمیں سے یہ جو مانگ ہے وہ لمبیت ہے جس کے کارن ان کو دھرنے پر بیٹھنا پڑا ہے ابھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو کی ادھرنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی کچھ دیر کے بعد میں اگر ہم بات کریں گے تو دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو ایکسن صاحب ہیں وہ پہنچ پاتے ہیں نہیں پہنچ پاتے ہیں اس کے بعد کی خبریں بھی ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے میں اپنے سائیوگی روحید کے ساتھ آمیت آمند سٹیٹ نیوز ہریانا ہماری چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پیس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے